اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم کی رسل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہر مربان رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامتی اور رحمتو آپ سب کے اوپر آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے روح آگے آپ لگا لیں روح اللہ روح اللہ اللہ کی روح کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو قرآنی آیات سے وزاعت کروں کہ یہ روح اللہ کیا ہے مروجہ عربی لینگویج میں روح جو عربی کا لفظ روح وہ عموماً اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے روح لیکن کچھ جگہوں پر اس کا صحیح استعمال ہماری اردو لینگویج میں نہیں ہوتا تو اس کو صحیح سمجھانے کے لیے پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ عربی کا جو روح ہے وہ جو آپ موضوع سنیں گے اور اردو کے روح میں کیا فرق ہے ہم سب انسان جتنے ہیں ہمارے اندر ایک تو ہے نفسیات جس کو عربی میں کہتے ہیں نفس عربی کا لفظ نفس وہ ہماری نفسیات ہے دوسرا ہمارا جیسے میں جسے کہتے ہیں بدن اور تیسے الفاظ روح روح اللہ اللہ کی روح یہ تینوں کا مجموع ہے انسان یعنی یہ روح اللہ اللہ کی روح جانوروں میں نہیں ہے یہ کسی سوائے اللہ نے انسان کے اندر اپنی روح پھوک رکھی ہے آدم یا بشر کے اندر یعنی جانور ہو گئے تخلیق جتنی انسان کی جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ جو بنائی ہے اس میں اللہ کی روح نہیں ہے سوائے انسان بشر یا آدمی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ عام طور پر جب لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے ایک آیت ہے بڑی مشہور ہے کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو ہر انسان کی نفس کو موت کا زائقہ چکنا ہے تو کون کس کا کون مر رہا ہے نفس نفسیات مر رہی ہے تو روح کیا ہے وہ روح پرواز کر گئی اور روحیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور برزخ میں ہیں یہ سب قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا پہلے شروع سے آپ کو یہ پتا ہو چاہیے کہ روح ہماری اردو زبان میں ایسے لگتا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کی روح پرواز کر رہی ہے تو نفس جو ہے اللہ تعالی نے جو ہماری نفسیات بنائی ہے اسی کو موت آ رہی ہے کلن نفسن زائقت الموت یعنی نفس جو ہے اس کو ہی موت آ جاتی ہے تو وہ کہاں جائے گی کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ خطب تو اب ہمارا آگے جو سلسلہ روح کا جو پرواز کرائی ہے روح کا قرآن مجید میں جو روح اب جب یہ لوگ بول رہے ہیں یہ روح نہیں ہے یہ اللہ کی اگر روح ہے تو ورز ہے اللہ کی روح آپس سے اللہ کی روح ہے انسان کے اندر جو روح کا جو تصور ہے وہ معاشرے میں مختلف طریقے سے بیان ہوا ہے لہٰذا آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اللہ کی جب آپ روح سن رہے ہیں وہ قرآن مجید کسے کہتا ہے روح کو وہ آج سننے آیا روح اللہ تو ہمارے معاشرے میں یہ بہت نفس کو روح کو ملا کے ایک عجیب قصیم کا مجموع پر آئے ہوئے تو پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں ہوں کہ عام طور پر عام زبان میں اردو لینگویج میں ایک اور طرح آپ روح کو سمجھ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آیت بیان کروں آپ کو یہ بتا رہا چلوں کہ اردو زبان میں آپ روح کا ایک اور جگہ استعمال کرتے ہیں جب ہم میں آپ سے باتچیت کر رہا ہوں اور آپ میرے باتچیت سن رہے ہیں کچھ الفاظ میں بول رہا ہوں اردو زبان میں اور یہ جو زبان میں میں الفاظ بول رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں ان الفاظوں کی ادائیگی سے آپ ایک چیز سمجھ رہے ہیں وہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کی روح سمجھ رہا ہوں یہ جو روح ہے اس کو کہتے ہیں صحیح روح یعنی کوئی بھی انسان الفاظ استعمال کرتا ہے کوئی بات چیت کرتا ہے تو دوسرا شخص اس کے الفاظ کے استعمال سے اس بات کی روح سمجھتا ہے یعنی آپ سب حضرات جو اس وقت آئے ہیں میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں اردو زبان میں اور آپ سننے کیا ہے الفاظ سننے آئے گیا آپ اس کی روح سمجھنا چاہے میں کیا بیان کروں گا وہ جو روح ہے اردو کے اندر وہ صحیح روح ہے یہاں جو استعمال آپ نے روحہ کیا انسان نے ہماری اردو زبان میں جب ہم کہتے ہیں ہم اس آدمی کی آپ روح سمجھیں یہ جو ہے نا اس الفاظ کی روح سمجھنا اس بات کی روح سمجھنا یہ روح عربی میں اردو زینگ لینگویج میں بلکل وہ یہ روح جو قرآن مجید میں روح کا استعمال آئے گا تو ہر شخص جو باچیت کرتا ہے اپنی نفسیات سے وہ استعمال جو باچیت کرتا ہے الفاظ استعمال کرتا ہے یا کوئی پرنسپل بیان کرتا ہے یا کوئی بھی بات ہوتے ہیں دکٹری ہے میڈیسن ہے سائنس ہے دنیا کا کوئی سبجیکٹ جب آپ اس کو سنتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو الفاظ استعمال کی جاتے ہیں ان الفاظوں سے آپ اس کی روح سمجھ جاتے ہیں چاہے انگریزی سبان میں پڑھیں آپ چاہے دنیا کی کوئی لینگویج میں آپ پڑھ رہے ہیں جب آپ اس بات کی روح سمجھ جاتے ہیں تو آپ اپنی سبان میں اس کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو ٹیکنکلی آپ سمجھ جائیں کہ جو بھی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اور جو الفاظوں سے آپ بات سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ جو ہے اس کی اڈسٹیننگ کو ہم روح کہتے ہیں عربی میں اس کو روح کا گیا انگلیش میں ایسنس اور سپیرٹ یہ ہے ٹاپک مگر ہم نے یہ سمجھنا ہے اللہ کی روح کیا ہے روح اللہ جس کو جیبرائیل کہا کہ اللہ نے قرآن مجید میں اور روح امین اور روح القدس کا تو میں اس کے معنی کرتا چلوں جیبرائیل تو ایک لفظ ہے جس کے عام طور پر لوگ ترجمہ نہیں کرتے تو مجھے بھی نہیں میں بھی نہیں کرتا چلی آپ جیبرائیل ایک لفظ سمجھ لیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو صفت اللہ نے بیان کی جو معاشر میں ہے اور قرآن میں ہے روح امین یعنی امین کے معنی امانتدار انگریزی میں ٹرسٹ ورڈی آپ اس پہ یقین لکھ سکتے ہیں امانتدار روح دوسرا ہے روح القدس مقدس روح ہے وہ وہ بھی یہ تقدیس ہے اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں مقدس ہے پیور ہے پاک ہے یہ اللہ کی روح تو اللہ نے جس طرح انسان الفاظ کا استعمال کر رہا ہے اپنی بات سمجھانے کے لیے اسی طرح اللہ تعالی نے یہ کتاب جو قرآن مجید سے ہم واقف ہیں یہ کتاب میں کچھ الفاظ عربی زبان میں لکھے ہیں جب عربی زبان میں آپ اس کو تدبر کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں الفاظ الفاظ پڑھ رہے ہیں جس طرح آدمی کی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ بھی الفاظ ہیں اس آدمی کتاب سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس بات کی روح سمجھ رہے ہیں اسی طرح اللہ کی کتاب جب آپ پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو آپ اللہ ہی کتاب کی روح سمجھ رہے ہیں تو اللہ ہی کتاب کی روح سمجھ رہے ہیں وہ رول امین ہے رول قدوس ہے وہ جیو رہیل ہے وہ اللہ کی روح ہے لیکن آپ سن رہے ہیں کس زمان میں اس وقت بات چیز میں بھی کچھ میں آیت نہیں تلاوت کر رہا ابھی تو ابھی کروں گا لیکن آپ سن رہے ہیں ترجمے میں مجھ سے ہر جملہ جو میں بیان کر رہا ہوں اردو میں بیان کر رہا ہوں تو آپ اردو میں میری بات چیز سے آپ بات اس کی روح سمجھ رہیں اسی طرح جب میں آیت کی تلاوت کروں گا تو عربی بولوں گا اس کا پھر میں ترجمہ پڑھوں گا پھر جو ترجمہ میں پڑھوں گا پھر اس میں میں پوائنٹ آؤٹ کراؤں گا کہ اس ترجمہ میں اس آیت میں یہ ہمیں پتا چلا یہی ہوگا تو ہوگا کیا کہ وہ جو عربی ہے اس کا جو ترجمہ آپ سنیں گے اس کے اندر جو بات بتائی جائے گی تو وہ بات آپ کونسی زمان میں سمجھیں گے تو وہ روح اللہ کی ٹرانسفر ہوگی لینگویج اردو میں اور آپ اس کی روح سمجھ جائیں اللہ کی روح کو کہ یہاں اللہ کی آیت میں اس میں یہ بات ہے تو آپ کونسی زمان میں سمجھے ہوئے ہیں اللہ کی کلام کو اپنی زمان میں اگر سمجھے ہوئے ہیں نہیں سمجھے ہوئے ہیں تو آپ نہیں سمجھے لیکن آپ کو سمجھے ہیں اپنی زمان میں دتی دنیا میں لینگویجز ہیں ہر انسان اللہ کے کلام کو اپنی زبان میں سمجھ کہی صحیح عبل کرے گا پڑھے گا عربی سے اس کو احکام یا اس کی رو جو ٹرانسفر ہوگی وربی سے ہوگی جیسے کسی بھی قانون کو آپ سمجھ جائیں اپنی زبان میں تو وہ ہزار لاکھوں زبانوں میں آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں وہ ایک ہی رہتی ہے ایک فیکٹ چین ہی ہوتا کوئی بھی ایک فیکٹ چاہے انگریزی میں دریافت کیا گیا ہو زبان میں یا گریک لینگویج میں یا پرشن لینگویج میں یا عربی لینگویج میں کسی لینگویج میں کوئی بھی بات ایک فیکٹ بن جائے اس کو کتنی زبانوں میں آپ ٹرانسلیٹ کر دیں اس کی رو ایک ہی رہ گی وہ مختلف نہیں جائے کہ زبان میں دوسرے زبان میں جب تک کوئی آپ چینج غلط میننگ نہ کر دیں لیکن اگر اس کی ایسنس افیکٹ اگر صحیح ہے تو وہ ٹرانسلیٹڈ فارم بھی ہنڈر پرسن وہ عربی عجبی ساری زبانیں ایک ہو جاتی ہیں اسی طرح اللہ کلام کی آیت کی روح جب آپ کی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ ایک ایک ہی ہے تو عجبی عربی کا کوئی فرق نہیں رہتا یہ میں آپ کو سب جو بیان کر رہا ہوں یہ سب ہم یہاں آیات سے ویریفائی کریں گے کہ ایک بات جو میں نے صد بولی ہے یہ تو میں نے آپ کے ایک ایسی بات بتائی کہ آپ اس کو اپیرنلی آپ رنائی بھی نہیں کر سکتے دوسری چیز بات بتانی تھی مجھے آپ کو ایک لفظ ہے بشر عام طور پہ ہماریاں دیکھیں قرآن مجید میں لفظ جو آیا ہے عربی میں آدم بشر ناس انسان دیکھیں آدم جس کو ہم اردو میں آدوی کہہ لیں ایک بشر ہے لفظ عربی میں اس کو ہم اردو میں بشر کہہ دیتے ہیں کیونکہ اردو زبان میں بہت سارے عربی کے الفاظ ہیں تو آدم جو ہے لفظ آدم جس کو ہم اردو میں آدمی کہہ دیتے ہیں بشر کو بشر کا یوں کا یوں کہہ دیتے ہیں ایک انسان عربی میں لفظ ہے اردو میں بھی انسان کہا جاتا ہے اور ایک لفظ ہے ناس یا ایون ناس وہ بھی ہم لوگ اس کو بھی ہم ناس کہتے ہیں یا انسان کہتے ہیں انسان تو یہ ایک الگ چار طریقے سے اللہ تعالی نے ہم سب کو خطاب کیا ہے اس میں ہم ڈیٹیل نہیں جائیں گے لیکن ہم یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ بشر لفظ ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے اور عربی میں استعمال ہو رہا ہے اور انگریزی میں اس کو ہیومن کہتے ہیں ہیومن ہیومن لیکن اردو میں اس کو بشر کا ہے عربی کا بشر بشر اردو میں بشر استعمال کی جاتا ہے تو سب سے پہلے آیات کے اب حوالے سے ہم نے ہی دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں یہ روح کے بارے میں اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے الروح تو سورہ علیہ السرہ سیونٹین سورت ہے اس کی ایٹی فائیو اور ایٹی سکس دو آیتیں ہیں اور ایٹی سیون یہ سوال سے شروع جاتی ہے یعنی اللہ تعالی انسان اس کے بارے میں ہمیشہ سے سوال کرتا رہا ہے یہ ہے کیا تو قرآن مجید میں اس نے لکھا ہے وَيَسْأَلُونَ كَانِ الرُّوح قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اللَّا قَلِيلَ وَلَإِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلَ اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ قَبِیرَو اور وہ تُس سے الرُّوح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دے کہ الرُّوح میر رب کے عمر سے ہے اور نہیں دیا گیا اس قائم تمہیں سوائے قلیل اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور لے جائیں جو ہم نے تجھ پر وحی کی پھر تُو اس کے لئے ہمارے اوپر کوئی وکیل نہیں پائے گا سوائے تِحر رب کی رحمت کے بے شک تجھ پر اس کا فضل بہت بڑا ہے اب یہ عربی ہے اس کے میں نے ترجمہ کیا ہے الفاظ عربی کے میں نے اردو میں ترجمہ پڑھ دی آپ کے سامنے اب جو میں ڈسکس کروں گا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ عربی کے مطابق میں نے ایک ترجمہ پڑھا آپ کے سامنے اب آپ سمجھنا چاہیں گے اس کی روح ہے کیا اس آیت کی عربی کی تو سوال سمپل لوگ ہر زمانے میں آج بھی پہلے بھی ہر زمانے میں اس روح کے بارے میں کنفیوز ہے جیسے میں نے آپ کو شروع بتا دیا کہ پروازیں کر رہی ہیں ارواح ہے ارواح قرآن میں آیا ہی نہیں ہے روح کی جمع ارواح ہے قرآن میں ارواح آیا ہی نہیں یہ یاد رکھیا بہرحال تو یہاں پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَنِ الرُّوحِ وہ لوگ سوال کر رہے ہیں تو اس سے سوال کر رہے ہیں روح کیا رہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ روح ہے کیا تو اللہ جواب میں کہتا ہے قُلِ الرُّوح مِنْ عَبْرِ رَبِّ یہ اللہ کے عمر سے ہے میرے رب کے عمر سے یہ روح ہے آرڈر اب روح کی مطلب کی آپ اس کے معنی میں بتا چکا ہوں کہ الفاظ جو آپ پڑھ لیں اس کی سینس اور ایسنس ان الفاظ کی سینس اور ایسنس یا اس کی مقصد کیا آیت کا یا بات کا یہ اللہ کے آرڈر سے یعنی اگر اللہ آرڈر دے گا تو اس الفاظ کی روح آپ کو سمجھ آئے گی کیونکہ اس کا لکھ ہے وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ اور اس کا علم تم کو یعنی اور نہیں دیا گیا تم سب کو اس کے علم سے سوائے قلیل سوائے تھوڑے لوگوں کو علم سے اس کا علم نہیں ہے یعنی روح جو اللہ کے کالا یہ ورڈز جو اللہ کے عربی میں لکھے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگ اس میں پڑھنا ہے کہ وہ تجھ سے سوال کر روح ہے کیا تو اللہ نے کہا یہ اللہ کے عمر سے آرڈر سے یعنی جب آرڈر اللہ کرے گا عمر کا مطلب آرڈر جب وہ کرے گا تو روح سمجھ آئے گی آپ کو یہ آرڈر سے اللہ کے آرڈر سے اور آگے یہ بتا دیا ہے کہ اس کا علم جو ہے علم سے اس کا لوگوں کے پاس خلیل ہے زیادہ تر لوگ اس کو نہیں جانتے تو آپ یہ دیکھئے دنیا میں اس وقت کتنے آدمی ہیں قرآن پرنجید پڑھ رہے ہیں عربی میں بغیر معنی ہوئے سمجھے رہے ہیں نون عربی سپیکنگ پیپل عربی میں قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہر وقت ہر لمحہ یہ کتاب پڑھ جاتی ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو حل ہمیں ہر وقت کہیں نہ کہیں اس کے اطلاعات کر رہا ہے کوئی نہ کوئی 24 آورز نون سٹاپ اس کتاب کو پڑھا جا رہا ہے ورڈ وائٹ لیبل مسلمز ہو یا مسلمز ہو لیکن اس کی روح کو کتنہ جانتے ہیں یہ لکھا ہے یہ ہمیں اس کی سین سمجھ میں آگئی کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظوں سے کلام سے پتا چلا کہ اس کی روح کو کم جانتے لوگ ایسنس اس کا علم نہیں ہے لوگوں کے پاس اور حقیقت بھی یہی ہے تب ہی نا اتفاقیہ نام کے مسلمانوں میں اور بہت سارے جو کانٹرویشنز ہیں اور کانٹرویڈکشنز ہیں اس کے علم جو نہیں ہے لوگوں کے پاس تو جو لکھاوا کلام میں لکھاوا ہے وہ ہی اس کی روح سامنے آئی کہ بھئی اس کا علم نہیں ہے آپ نے دیکھ لیا ویریفائی کر لیا ہاں بھی دنیا میں لوگ کم جانتے ہیں ورڈ وائی آگے لکھاوا ہے اور اگر ہم چاہیں تو تجھ سے ہم ضرور لے جائیں جو ہم نے تجھ پر وحی کی ہے پھر تو اس کیلئے ہمارے اوپر کوئی وکیل نہیں پائے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم یہ لے جائیں جو ہم نے وحی کر دی یعنی جو انسپیریشن کر دی یعنی آپ کو آیت کی اگر روح پتہ چل گئی ہم چاہے تو لے بھی جا سکتے ہیں اور اگر ہم ایسا لے جائیں تو تمہارے پاس کوئی وقالت کرنے والا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو واپس آپ کو سمجھا سکے یعنی یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہم تو بہت ہی ادنا سا لوگ ہیں ہمیں تو پہلی اللہ نے کہہ رکھا ہے ہم اس کا علم قلی ہے لوگوں کے پاس اور اگر وہ اگر آ بھی جائے اور اگر ہمارے کردار وغیرہ سہی نہیں ہے وغیرہ وہ لے جائے تو پھر واپس واپس چلی جاتی ہے بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تو ان کے ساتھ تو اللہ ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا استغفاللہ اللہ رحمتا مر ربک سوائے رحمت تیر رب کی طرف سے انہ فضلہ کانہ علی کا کبیرہ بے شک تیروں پر فضل اللہ نے کب بہت بڑا رکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ روکہ اور کہاں پر اس کا ذکر آیا سورہ ساب 38 سورت ہے سیٹی ون سے سیمیٹی فور تک اور پھر ایک سیمیٹی سکس اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِين فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِّن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِين فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْهُمْ أَجْبَعُون إِلَّا إِبْلِيس استقبرا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِين قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِّن نَار وَخَلَقْتَهُ مِّن طِين جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں ایک بشر کو مٹی سے خلق کرنے والا ہوں پھر جب میں اسے ٹھیک ٹا کر دوں برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھوک دوں پس تم اس کے لئے سجدے میں گر جاؤ پھر تمام فرشتوں نے ایک ساتھ اس کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے بڑھائی چاہی اور کافروں میں سو گیا ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے تو نے مجھے آگ سے تخلیق کیا اور اس کو مٹی سے تخلیق کیا اب ان آیات میں عربی ہے اس کے پھر ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑا اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں یا کیا پوائنٹ ہمیں سمجھنا ہے اس آیت میں کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا رہا چلوں کہ ایک اس آیت سے ایک ویسے میں ایک صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا تو میں اس کا پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے تو سجدہ تو اپنے لئے کروایا اللہ کہہ رہا ہے سجدہ سے مجھے انسان کو کہہ رہا ہے کہ مجھے سجدہ کرو تو ایک صاحب کہنے تو پھر اللہ نے یہ آدم کو کیوں سجدہ کروایا فرشتوں سے یہ تو کانٹرڈکشن ہے شیطان نے سجدہ کرنے کو تیار ہوں جبکہ لکھا نہیں ہے قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن وہ مجھ سے یہ آرگیومنٹ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں آپ کو سجدہ کر ستا ہوں میں اس انسان کو کیوں کروں بشر کو یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے یہ ہمارے بھائی ہم سے آنکھے سوال کر رہے ہیں تو میں آج ان لوگوں کو ان کو بھی میں نے جواب دیا اور آج بھی میں بتا رہا ہوں آپ لوگ سمجھے اس بات کو کہ اللہ تعالی نے اپنی روح پھوکی بشر کے اندر یعنی کیا یہ جو کلام ہے اس کی آیات کی سنس اس کی روح یہ کتاب ہے یہ روح ہم سب کے اندر موجود ہے تاکہ جب آپ کو یہ آیت کی تلاوت کی جائے تاکہ آپ اس روح سے میچ کر لیں جو آپ کے اندر موجود ہے اگر وہ نہیں ہوتی آپ سمجھیں گے کیسے آپ سمجھیں گے کیسے اگر آپ کے اندر اس کا معاودہ ہی نہیں ہے سمجھنے کا اس روح کا جو اللہ نے اپنی روح اور فیلسٹرز کو کہا بھی سجدہ تھی کہ وہ اللہ نے اپنی روح کو سجدہ کروایا اس بشر کو جس میں اپنی روح پھوک دی تھی تو اس کے معنی ہے اللہ تعالی نے خالی مٹی کے بشر کو سجدہ نہیں کروایا اس کے اندر میں نے بتایا تھا انسان بشر میں نفسیات ہے بدن ہے اور اللہ کی روح ہے سپریٹ روح اللہ کی اس روح کو سمجھنے آئے آج آپ نفسیات کو تو موت آ جاتی ہے اللہ کی روح سے آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کی روح جو ہم سب میں موجود ہے اور اسی ایسے بشر کو سجدہ کروا ہے جس میں اللہ کی روح تھی فرشتوں سے تو اللہ تعالی انڈیریکلی اپنے ہی بات کو سجدہ کروا رہا ہے تو اللہ نے اپنی آیات یعنی روح جو پھوک دی بشر میں تو اس بشر کو اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے لیکن میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ بحث یہ کہ جو روح تھی وہ تھی کہ گھر جاؤ سجدے میں جب میں ٹھیک ٹاک کر دوں اس کو اٹھا دیا تو روح کو ہمیشہ ایکسکلوڈ کرنے والا مائنس کرنے والا الفاظوں پہ گمک کرنے والا ابلیسٹا شاگٹ یہ یہ ابلیسٹا فالوار یہ یاد رکھتے ہوں یہ اس سے ہمیں یہ پاس جل رہا ہے ہم سم میں روح موجود ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں اللہ کی آیت کو ورنہ الفاظوں کو ہم سمجھیں کیسے گا میں اندر روح نہ اللہ کی اس کے الفاظ تو یہ عربی ہو ترجم ہے اب کیا ہوئے کہ یہ بتانا تھا مجھے ایک اور جگہ کہاں کا روح آئیے ایک جگہ سورہ تحریم ہے تحریم سکسٹی سکس اس کی بارہ آیت ہے اس میں حضرت مریم کا ذکر ہے اور مریم بنت عمران جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی بس ہم نے اس یعنی شرمگاہ میں اپنی روح ہو کی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں اس کی کتابوں کی تزدیک کی اور فرمربرداروں میں سے تھی اس میں صرف اتنا میں نے بتانا کہ جس طرح وہاں بشر میں روح ہو کی اس طرح اللہ نے مریم کے پرائیوٹ پارٹ پر بھی روح ہو کی اب مریم علیہ السلام پر پورا ایک بیر ایک لکچہ رہ لگ یہ وہاں بحث نہیں یہاں بتانا ہے کہ ان میں بھی روح ہو کی گئی روح ہوگنے کا مقصد سمجھے کہ وہ آرڈر سے ہے اللہ کیا آرڈر ہوتا ہے جب بھی وہ ایک آرڈر کرتا ہے تو روح ہوگ دیتا ہے تو وہ آرڈر سے آپ کو ایک چیز آ جاتی ہے آپ کے پاس اب اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے جو بھی اعلامر ہے تو یہاں پر بدانے کا مقصد ہے مریم کے پاس بھی روح آئی اور یہاں ایک خاص بات یہ جب اس کے پھر اس نے کیا کہ جب اس کو سمجھ میں آگئی روح اللہ کے پاس جیسے 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 وہاں پر اللہ نے فرشتوں سے کہا جب اسے ٹھیک ٹاک کر دوں تو تم سجدے میں کی جاتا روح ہی وہاں یہاں جب ان کے پار پر روح پھوکی گئی تو انہوں نے اس کے کلمات کو سچ کر دکھایا یعنی اس روح کی اللہ کی جو روح کی جو بھی ان کو انفرمیشن دیئے وہ آگے میں بتاؤں جو بھی انفرمیشن کو مل رہی ہے انہوں نے سچ کر دکھایا وصدقت بکلماتی ربیہ کلمات بطلب اللہ کے کلام یہ ورڈ جو سننا ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں وصدقت بکلماتی ربیہ یہ جو میں نے علاوات کی عربی میں سچ کر دکھائے کلمات اپنے رب کے یہ جو الفاظ ہیں یہ عربی بھی اللہ کے جو ہیں اس کے جو کلمات ہیں اور کتبی ہی اس کی کتابوں کے وکانمیل قادر اور وہ فرمربرداروں میں سے تھی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں آپ کو یہ بتانا پوائنٹ ہے کہ روح سے ریلیٹڈ کلمات ہیں اور کتابیں ہیں جیسے کتاب جو میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے کلام یہ کتاب ہے اس کے اندر کلمات ہیں ان کو سچ کرنا ایمان والوں نے بھی جیسے حضرت مریم نے بھی کیا اور مریم علیہ السلام کے پاس کیسے روح آتی ہے وہ نیکس پیچ پر میں بتاتا ہوں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا ذاتہ ذکر نہیں لیکن آپ کو انداز ہو جائے کیسے اور کیوں نائنٹین سورت ہے مریم اس کی سولہ سترہ ٹھارم نیس ورث کر اور کتاب میں مریم کو یاد کر جب اس نے اپنے اہل خانہ سے شرقی مکان پر الہدگی اختیار کی پس اس نے ان کے علاوہ یعنی مریم نے ان کے علاوہ ہجاب پردہ کیا اپنے اہل خانہ کے علاوہ پس ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا پس وہ اس کے لیے ٹھیک ٹاک مشل بشر تھی مش بشر تھی روح مریم نے کہا اگر تُو اب پریزگار ہے تو میں تُس سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اس روح نے کہا بے شک میں تو تیرے رب کی طرف سے رسول ہوں تاکہ تجھے ایک جواز کیا ہوا لڑکا عطا کروں اب یہاں پر دو تین پوائنٹس آپ کو سمجھنے ہیں ایک تو یہ سمجھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی روح مریم علیہ السلام کے پاس اس نے بھیجی کیوں بھیجی ایک پورا پروسس ہے پورا الگ ٹاپک ہے لیکن بھیجنے کا مقصد سمجھے آپ کہ اللہ کہتا ہے یاد کرو مریم کتاب میں شبہ یاد کریں جب انہوں نے خاص عمل کیا وہ یہ کیا کہ شرقی مکان یعنی کہ ایسٹن پلیس شرقی مکان میں الہدی اختیار کی اپنے اہل خانہ کے علاوہ یعنی لوگوں سے پردہ کیا ہجاب ہجاب سوری ہجاب پردہ کیا ہجاب اور کس کے علاوہ یعنی ان کے والد تھے عمران علیہ السلام ان کی والدہ ان کی کفالت کی تھی زکریہ علیہ السلام نے ان کے بھائی تھے حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یہ ان کے فیملی ہو گئی ان لوگوں کے علاوہ انہوں نے ہجاب پردہ کیا عربی میں دیکھیں ہیں لکھا بھائے فتخدت من دونیم ہجابہ ہجابہ پس انہوں نے پکڑا ان کے علاوہ اپنے اہل خانہ کے علاوہ جو میں نام بتا دی ہے ہجاب لے ہجاب کیا اور جب ہجاب کیا تو اللہ کہتا ہے فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا پھر ہم نے ان کی طرف بھیجا روح کو ہماری روح کو فتخ مصد اللہ برشرت سوی وہ بسلے برشرتی ٹھیک ٹاک آپ پہچانی نہیں انہوں نے فوراں کہا میں تو پناہ مانگتی ہوں رحمان سے سامنے کیونکہ آپ تو ہجاب میں تھی تو اس روح نے کیا کہا روح نے کہا کہ میں ہوں بے شک رسول تیرے رب کی طرف سے اور تجھے ایک غلام زکیہ دوں سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ اگر حضرت مریم کا یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا آپ کو کہ کیا کنڈیشن تھی وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن بات اس میں یہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم جب تک لوگوں سے وہ ہجاب جو ہے وہ فیزیکل ہجاب تو ہے ہی اس کو تو میں مائنس کر ہی نہیں لیکن نفسیاتی طور پر ہمارا ہجاب نہیں ہے ہم ہر ایک ہی بات سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے مذہب کے بارے میں اور ہم جب تک دوسری باتیں سنتے ہیں اللہ آپ سے کلام کیسے کرے گا تو انہوں نے ہجاب کیا تو اللہ نے روح بھیجی تو روح بھیجنے کا مطلب وہی آرڈر آ گیا آرڈر آ گیا اور رسولان کے کیا کہ وہ ڈر گئی وہ ڈر گئی واقعہ تھا آپ یقین کر رہے اور یہی آج کی ہوگا جب آپ کے پاس اللہ کی آیتی روح آئے گی تو آپ ڈر جائیں گے کہ یہ میں کیا آپ آج نئی بات سن رہا ہوں یہ کیا نئی بات سمجھ میں نہیں آئی کبھی ہم نے ایسے پہلے سنا نہیں یہ خوف یہ نیچر فنومنہ ہے کیونکہ ہم جھوٹ سننے کے اتحادی ہیں لوگوں کی کہ ہمیں سچائی جب سامنے آتی گھبر آ جاتے تو مریم بھی علیہ السلام تو تو ہم سے تو اچھی تھی وہ تک گھبر آ گئی کہ میں پناہ دیکھئے وہ نے کہا کہ اللہ انی ععوذ بیر رحمان میں پناہ مانگتی رحمان کی تو وہ روح تھی اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں جہتر ہی طرف سے رسول ہوں تو یاد رکھیں ہمیں دو تین پوائنٹس یہاں سے گیدر کرنے وہ یہ کہ رول امین جب ریل القدوس جو ہے وہ رسول اللہ ہے وہ اللہ کا رسول ہے وہ جو اللہ کی آیت کی ایسس ٹرانسفرنس ہوتی ہے وہ اللہ کا میسنجر ہے رسول اللہ اس کو آپ ڈینای نہیں کر سکتے جب ریل امین القدوس اللہ کا رسول بھی ہے